اتنے لوگ سپیکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بارے میں اور انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کتنے بھائی ہیں ہم کہاں پہ رہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم الحمدللہ چاروں بھائی جو ہے وہ فوج میں تھے تو نہیں آپ نے بتایا ہے برگیڈی صاحب ماف کرنا اگر تو جنرل اشفاق پرویز کیانی کی جو خدمات ہے فوج کے لیے ان کی بات ہے تو سر ماتے پہ لیکن جو یہ چارجز ہیں ہم نے آپ کو ذہمت دیا ہے کہ آپ ایکسپلین کریں کہ آپ کے کاروبار جتنا بھی فلرچ کیا ہے آپ کے مخالفوں کے مطابق وہ جورنگ اشفاق پرویز کیانیز آرمی چیپ شپ ہوا ہے اور چار دفعہ پاکستان آرمی کی وردی تبدیل کی گئی اور وہ امجد پرویز کیالی کی فرم نے چاروں وردیاں جو ہے سپلائی کی آج تک کسی فوج کی ایک عرصے میں علام حسین صاحب یہ تو آپ ایک طرفہ الزام ترحشی کر رہے ہیں نہیں نہیں میں نے جواب لینا چاہتا ہوں بہتر یہ ہے کہ ان سے پوچھیں نہیں نہیں کہ کیا نہیں علام حسین صاحب کو بتانے دے نہیں علام حسین صاحب کو بتانے دے میں انشاءاللہ جواب دوں گا یہ میں آج کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں اور کیمرے کے سامنے بھئی اگر نہیں ہے تو کامران کیا نہیں دبئی میں مابر کیا نہیں جنوبی افریقہ جو بیٹھے آگے ایکسپلین کرے آپنا کانٹیکٹ آپ کو کیوں انہوں نے ترجمال بنایا ہے یہ آپ بات کر رہے ہیں نا غلام حسین صاحب اس وقت وہی کر رہے ہیں اس وقت تو وہی کر رہے ہیں غلام حسین صاحب مجھے اجازت ہے بولنے کی آپ حکم کریں جی جی صاحب اس طرح سے ہے کہ میں 2005 میں میں نے فورج سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی کامر 2005 میں راول پنڈی 2005 میں اکٹوبر 2005 1 اکٹوبر 2005 تب سے میں پنڈی میں رہتا ہوں اور پنڈی میں میں کوئی ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میرا کچھ انڈینٹنگ کا بزنس تھا جہاں تک آپ نے فرمایا کہ جی چار دفعہ یونی فارم چینج کی گئی تو الحمدللہ دکٹ صاحب میرا اس میں ایک پیسے کا بھی کوئی بہر روادار ثابت ہو جاؤں تو میں چور لیکن اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں تھا میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور چھوڑی صاحب اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں جی دی آپ ہی کر لیے سارا ٹائم ڈاکٹر صاحب نہیں میں چوری غلام صاحب وہ ڈاکٹر غلام صاحب وہاں جیلم والے ہیں منڈی بال دیں جی جی آپ بات کریں جی چھوڑی صاحب آپ دبرائے نا آپ کے ساتھ ہیں ہم لیکن ہم لوگوں کے اترازات آپ کو بتا رہے ہیں